اسلام علیکم ناظرین سیف سری ڈی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اوزیر عبداللہ ناظرین میں اس وقت موجود ہوں شاہ پل کانجرہ کی مویشی منڈی میں عید الازحہ جیسے جیسے قریب آ رہی ہے لوگ اپنی پسند کے جانور خریدنے کے لیے منڈیوں کا روح کر رہے ہیں یہاں پر خاصا رش دکھائی دے رہا ہے لوگ خرید و فروک میں مشہول ہیں لیکن ناظرین حکومت کی طرف سے بنائے گے ایس اوپیز جو ہے وہ یہاں پر عویزن کیے گئے ہیں لوگوں کو عویرنس دی جا رہی ہے ماسک پہنے کی تلقین کی جا رہی ہے ہم دیکھیں گے کہ کیا لوگ ایس اوپیز پر فالو کر رہے ہیں ان ایس اوپیز کو فالو کیا جا رہا ہے اور کس طرح یہاں پر خرید و فرک کر رہے ہیں میرے ساتھ رہیے گا اسلام علیکم جی مجھے بتائیے گا کہ یہاں پر منٹی کے اندر کس طرح خرید و فروک چل رہی ہے ہاں جی بہت گرمی ہے ایک تو صبح کے آئے ہیں ہم تو پوری لاغت ہی نہیں دے رہے ہیں ہمیں ہم ادر سے گرمی کی وجہ سے بہت تانگ ہوئے کھڑے ہیں اور ہشر نشر ہوا پڑا ہے سینے سے شراب ہو رہے ہیں ہم تو کوئی ابھی صورتال سہی نظر نہیں آ رہی ہے ابھی منٹی کی تیزی نہیں ہے بکرے گی اچھا منٹی کے اندر جو جانروں کی خرید و فروکت ہے پہلے کی نسبت متاثر ہوئی ہے نہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا اس کے متعلق کہ پہلے کی مطابق بہت کام جا رہی ہے منٹی اس بار بکرے کی تیزی نہیں ہے سننے میں آ رہا ہے کہ بچڑے کو زیادہ تیزی جا رہی ہے اچھا بکروں کے کیا ریٹس جال رہے ہیں جو نارمل یہاں پہ ہے مطلب جس کا ویٹ پچاس کلو ہے زندہ بکرے کا تو اس کا تقریباً بچ پچیس کہہ رہے ہیں کوئی اٹھائیس کہہ رہے ہیں اس کے اوپر نہیں جا رہے ہیں مطلب بہت ہی لو چل رہے ہیں کوئی بھی اس کی لاغت نہیں دے رہا ہے جس کی وجہ سے جو پالنے والے ہیں وہ پیچھے جا رہے ہیں مطلب واپس جا رہے ہیں کوئی ان کا رجحان نہیں ہے آگے جانے کا تینکیو میس صدق اور موجود ہیں بھائی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی مجھے بھتائیے گا کہ منڈی کے اندر ایسو پیس فالو کیے جا رہے ہیں جو حکومت کی طرف سے ہیں سر جو پنٹ سے آئے ہوئے ہیں وہ تو ایسو پیس کو کو کوئی فالو نہیں کر رہے ہیں جو معاشرہ شہر سے جو ہیں ایسو پیس پر عمل کرنا تھوڑا مشکل ہے گرمی بھی ہے لوگ دور دور سے آئے ہوئے ہیں گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں تو کسی حد تک لوگ جو پیس پر عمل کرنا تھوڑا مشکل ہے گرمی بھی ہے لوگ دور دور سے آئے ہوئے ہیں جو ہے ایسو پیس کو فالو کر رہے ہیں باقی دیکھتے ہیں انتظامی کی طرف سے کیا جو ہے وہ کیے گئے ہیں انتظامات ان کو دیکھتے ہیں میرے ساتھ رہے ہیں یہاں پہ انتظامی کی طرف سے کہا گیا کہ ماس پہنے تو لوگ ماس خرید رہے ہیں جی بلکل خرید رہے ہیں کچھ پہن رہے ہیں سبح سے آپ نے کتنے ماس بیچے ہیں تقریباً ساٹھ ساٹھ ماس بیچے ہیں جی ناظرین کسی حد تک جو ہے وہ لوگ یہاں پہ ماس پیچنے والا موجود ہے وہ بتا رہے ہیں کہ لوگ کسی حد تک ماس خرید رہے ہیں پہن رہے ہیں دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پر اور مویشی منڈی میں رش بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے ناظرین حکومت کی طرف سے بینرز عویزہ کیے گئے ہیں جو کہ ایسو پیس کو فالو کے حوالے سے لگائے گئے ہیں اس کے علاوہ میں اگر آپ کو دکھا سکو یہاں پر بیٹھنے کے لیے بھی جگہ بنائے گئی ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ سوشل ڈسینسنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہاں پر بیٹھیں بیٹھنے کے لیے بھی ایک جگہ مقرر کی گئی ہے لوگ ایسو پیس کو خیال کرتے ہوئے یہاں پر موجود ہیں اور اپنے خرید و فروت کے ساتھ ساتھ وہ یہاں پر گرمی سے بچنے کے لیے یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر عشفاق صاحب انتظامیوں کی طرف سے ان سے بات کرتے ہیں جانتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے کیا ہدایات دی گئی ہیں یہاں کے لیے حکومت کی طرف سے جو بھی طرح ہم ان پر عمل کی کوشش کر رہے ہیں جو بھی کسٹمر از رات آ رہے ہیں ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ مارکس لازمی پہنے ٹھیک اور تین فٹ فاصلہ رکھیں اور صفائی کا خاص خیال رکھیں لوگ عمل کر رہے ہیں ان ہدایات پر کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ تر مارکس لگائیں لوگ اچھا صفائی کے کیا انتظامات ہیں یہاں پر صفائی کے ڈیلے کی بنیاد پر ہم نے سپورٹڈ سٹاپ رکھا ہے جو صفائی کرتا ہے یہ ہمارے اپنا رامگا بنا ادھر کے صفائی ڈیلی ہو رہی ہے اندر کے بھی صفائی کے نظامات بہت اچھے ہیں لوگ لوگوں کو آپ کیا میسید دیں گے کہ ہم لوگ یہی میسید دینا چاہتے ہیں کہ اپنا نا کرونا مارکس لازمی کرنے ناظرین اگر میں آپ کو دکھا سکو لوگوں کی سہولیات کے لیے یہاں پر آٹھوں جو ہے وہ موونگ وحیکل ہے جو ایٹی ایم کے طور پر استعمال ہوتی ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے یہاں پر ریسٹ ایڈیا بنایا گیا ہے فیملی کے اگر کچھ لوگ ہیں جو لوگ بزہر کے ہیں ان کے بیٹھنے کے لیے یہاں پر سوشل ڈیسنٹ کے ساتھ جگہ بنائی گئی ہے بیٹھنے کے لیے لوگ یہاں پر آرام کر رہے ہیں گرمی سے بچنے کے لیے تھوڑا سا ریسٹ کر رہے ہیں یہ سہولت منڈی میں ناظرین یہ ایگزیٹ پوائنٹ ہے یا انٹری پوائنٹ ہے جہاں سے لوگ انٹر ہو رہے ہیں مویشی منڈی میں یہ ذرا سنیے کہ یہاں پر کیا آنانسمنٹ ہو رہی ہے جی ناظرین سنیے گا مویشی منڈی میں کاروبار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام بپاری حضرات کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے کیے جانے والے اقتماعات پر لہوٹ دویزن کیٹل مارکیٹ میلی منڈ کمپنی کے عملہ کے ساتھ تعاون کریں جی ناظرین اس کو فالو کرنے کے لیے اور لوگوں پر کڑی نظر رکھنے کے لیے یہاں پر کیمراز بھی لگائے گئے ہیں کیمرے کا سائن بورڈ لگایا گیا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے کوئی بھی کرائم کرنے سے پہلے چوری یا باقی چیزوں سے بچنے کے لیے اس کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے کیمرہ بھی آپ کو دکھائیں گے اس طرح کیمرہ جو ہے وہ یہاں پر سروی لینس کر رہا ہے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ یہاں ریسکیو وان من ٹو کو کیمپ لگا ہوا ہے لاہور ڈویجنل کیٹل مارکیٹ کی منیجمنٹ کی طرف سے جو ہے یہ کیمپ ناکت کیا گیا ہے جس میں جانروں کے لیے بھی ڈیسپینسی ہے یہاں پر موجود ہیں ان سے بات بھی کریں گے جانیں گے کہ وہ کس طرح کی سویسز یہاں پر دے رہی ہیں لوگوں کے لیے بھی اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی میڈیکل ایمرجنسی چاہیے تو وہاں ریسکیو کا جو اہلکار ہیں وہ بھی موجود ہیں ان کی ہیلپ کرنے کے لیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سلام سر مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ کیا سرویسز دے رہے ہیں میں یہاں پر میکمہ لائف سٹوک کی طرف سے موجود ہوں ہم یہاں پر فارمرز کو فری آف کار سرویسز دے رہے ہیں ہمارے پاس بیمار جانور آتے ہیں ہم ان کا علاج کرتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر جانوروں کو چیچڑ مار سپری بھی ہو رہا ہے اچھا لوگ جو یہاں پر باہر سے آ رہے ہیں ان چیزوں کو ان کو آویرنس ہے کہ آپ یہاں پر یہ سرویسز دے رہے ہیں جی جی بلکل ان کو پتا ہے ہمارے پاس یہاں پر کافی لوگ آ رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارا کیمپ یہ انٹرنس پر لگا ہوا ہے جہاں پر ہر جانور کو سپری ہو رہا ہے اگر پھر بھی کوئی سپری نہیں ہوتا تو ہم یہاں پر سپری کر دیتے ہیں تو بڑی اچھی سرویسز دی جا رہی ہیں اور فری آف کوسٹا سارا کچھ آپ کے ساتھ اور کتنے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں میرے ساتھ پانچ بندوں پر مشتمل جو ہے وہ ٹیم ہے دو بندے جو ہیں وہ باہر سپری پر لگے ہیں دو بندوں کو ایک جگہ کام بیجا ہے اور میں ڈاکٹر ہوں جو یہاں پر موجود ہوں جی ناظرین جانور جو بیمار ہیں اس کے علاوہ سپری کیا جا رہا ہے بیماری سے بچاؤ کے لیے تو یہاں پر کافی اچھی جو سرویسز ہیں محکمہ لائف سٹاک کی طرف سے جو ہے وہ دی جا رہی ہیں ناظرین ہمارے ساتھ لاہور کیٹل مارکیٹ جو ہے اس کے درجمان ہیں یہاں پر میڈیا ایڈوائزر ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ یہاں پر کیا صورتحال ہے السلام علیکم السلام جی مجھے بتائیے گا کہ کیٹل مارکیٹ میں انتظامیں کی طرف سے کیا ہدایات ہیں کس طرح جو ہے وہ سارے معاملہ دیکھے جانے ہیں اچھا یہاں پر جو لہورڈ ویڈن کلٹر مارکیٹ مینجمنٹ کمپنیاں وہ شاہب پر کانجا کے انتظامات دیکھ رہی ہیں کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے ہم نے یہاں پر فیس ماس کی فیسلیٹی رکھی ہے ہینڈ ووش کی فیسلیٹی رکھی ہے اس کے علاوہ جو بندے اندر آتے ہیں ہم ان کے ٹیمبرچے چیک کرتے ہیں اگر کوئی بچے فیملی کے ساتھ بچے آتے ہیں ہم نے ریسٹری ایریہ بنایا ہے ان کا ایک بندہ ریسٹری ایریہ میں بچے کے ساتھ رہتا ہے اور اندر شاپنگ کرتے ہیں باقی جانور کے اس کے علاوہ ہم نے یہاں پر رات کے لیے جنریٹر کا بندبس کیا لائٹنگ کا بندبس کیا تاکہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے وابدا کی جانب سے تو وہ جنریٹر چال جائے بیک اپ بیپارنگ کو لائٹس ملتی رہے ہم نے ٹینٹ کی فیسلیٹی دی بھی ہے اندر پانی ہے پانی کی فیسلیٹی ہے وارٹر فیلٹریشن پلانٹس ہیں جانوروں کے پینے کے لیے ہم نے پینٹس سے زیادہ موٹر لگائی میں پانی کی اور یہ ہے کہ جو دکاندار ہیں ان کو ہم نے اس بار کہا کہ کوویڈ نائنٹنگ کی وجہ سے آپ جو کھانا ہے وہ ڈسپوزیبل پلیٹس میں دیں اور کپس کا یوز کریں تاکہ اور سٹنگ ہم نے یہاں پر بند کی لوگوں کا کیا رد عمل ہے اس پر لوگ ایسا پیس کو فالو کر رہے ہیں اچھا رلہ ملا ہی رجان ہے چونکہ جو لوگ شہری آ رہے ہیں منڈیوں میں وہ تو ماسک پہن رہے ہیں لیکن جو بیپاری طبقہ ہے وہ ماسک نہیں پہنتا ان کو ہاں ڈنڈے کے زور پر کہہ لیں کہ ہم انفورسمنٹ کرتے ہیں کہ آپ ماسک پہنیں کچھ پہنتے ہیں ان کا بھی کہنا ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہے ہم دھوب میں کھرے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ماسک پہنیں مچکلات کا سامنا ہوتا جی اچھا پولیس اہل کار کتنے ہیں یہاں پر جو یہاں پر نفری ہے جو لوگوں کو دیکھ رہی ہے انتظام اچھا سیکیورٹی کے حوالے سے ہمارے پر یہاں پر سی سی ٹی وی کیمراز بھی لگیں اپنے منڈی کے پولیس کے نائنٹی پلس اہل کار یہاں پر تائنات ہے ڈے میں اور فورٹی سے فپٹی کے قریب نائٹ میں ہوتے ہیں اور یہاں پر ہم نے ایٹی ایم مشین رکھی بھی ہے تاکہ جو لوگ اپنا کیش نہیں لانا جاتے سیو سائٹ سیو ہینڈ رکھنا جاتے ہیں وہ یہاں آئیں پیسے نکلوائیں ایٹی ایم سے اور کیش دے جہاں پر بھی ان کی ڈیل ہوئے یا کہیں پر شوٹے جو جگ کیش کی وہ باہر نہ جائیں منڈی سے یہاں پر پیسے نکلوائیں جی ناظرین یہاں پر ہمارے ساتھ میڈیا ایڈوائزر تھے وہ تمام تر یہاں پر جو ایس او پیس بتائے گئے ہیں اور ان کو فالو کرنے کے حوالے سے لوگوں کو کیا کیا سہولیہ دی جا رہی ہیں وہ تمام تر ہمیں ڈیٹیلز بتا رہے تھے انتظامی کی طرف سے بہت حد تک کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو فسیلیڈیٹ کیا جائے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو فالو کریں تاکہ جو ہے وہ آسانی سے تمام عاملات جائیں وہ سرانجام بہت بھی سرانجام کو پہنچیں جی ناظرین موویشی منڈی میں ہم نے صورتحال دیکھی انتظامی کی طرف سے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو فسیلیڈیٹ کیا جائے ہمیں حکومت کی طرف سے بنایا گیا کہ کوانین کو پیر عامل کرنا ہوگا اور ان تمام جو ہدایات دی گئیں ان کو فالو کرنا ہوگا اسی میں ہماری بہتری ہے اسی کے ساتھ ہی اپنا بہت سارا خیال رکھے گیا اللہ نگے بان موسیقی